سیکنگ فورگیونس توبہ استغفار آج ہماری لائف سے توبہ استغفار کی قصرت بہت کم ہوتی جاری ہے جبکہ اس کے اپوزیٹ ہے ہمیں اس کی بہت بہت ضرورت ہے The Prophet حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم said Glad tiding to those who find a lot of seeking forgiveness in the record of their deeds سبحان اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشحبری سنا دھو ان لوگوں کو جن کے نامائے مال سے فورگیونس مغفرت زیادہ ہے جن کے نامائے مال کے اندر جو کسرت کرتے ہیں استغفار میں جو تسبیحات کرتے ہیں جو توبہ کے نوافل ادا کرتے ہیں ان کے نامائے مال میں استغفار کی ریشو compared to their the other deeds استغفار is at the high rank سبحان اللہ ان کے لئے خوشحبری ہے تو کیا ہمیں دیکھنا ہے کیا آج ہماری لائف میں استغفار کتنی ہے is it increasing or it is just decreasing کیا relatively جو ہم پہلے استغفار کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے تسبیحات کرتے تھے اور دنوں دپا کی تسبیحات کرتے تھے استغفار کی تسبیحات کرتے تھے توبہ کے نوافل ادا کرتے تھے کیا آج وہ ہم کر رہے ہیں کسرت سے کہ کم کر دی ہیں کہ ہم نے انکریز کر دی ہیں تو سبحان اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان کے لئے تو خوشحبری ہے لیکن اگر ہم نے کم کر دی ہیں تو ہمیں پھر فرمایا ہے کہ ہمیں پھر فرمایا ہے کہ ہمیں پھر فرمایا ہے اور ہمیں پھر فرمایا ہے کہ ہماری دیریکشن صحیح بھی ہے کیا ہم ایک دیریکشن ہم نے لی ہوئی ہے کہیں وہ غلط راستے پر نہیں ہم چل پڑے امان کی امان کی ڈاؤن فول اور کبھی ہائی رینگ بھی آجاتا ہے کبھی آپ کے لئے امان اور تقویہ آپ کو منزل کی حضرت سبھائی ہے تو آپ فرمین از غطہ نوافل کے اوالہ سبحانہ وتعالی اور وقت ہمارے اچھاں ہے کہ آپ م they find it difficult وقت نکالنا مشکل ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھنا کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تفیق ہی نہیں دے رہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے وضو کر کے خاتبان کے رکوم میں سجدے میں جائیں ہمیں صرف یہ فائنڈ کرنے اپنی لائف میں کہ ہم فضولیات کو زیادہ ٹائم تو نہیں دینے لگے ہم کے دوسری چیزوں کو پریفر تو نہیں کرنے لگے اور راتوں کو ہم کیا ٹائم بیس نہیں کر رہے سکرولنگ کے اندر وہی اگر سکرولنگ کو چھوڑ کے ہم وضو کریں جائے نماز بچھائیں اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ talk کریں. Just talk with اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی will answer you. This is for sure man. This is for sure you have to do this because اگر تو آپ کر رہے ہیں سبحانہ وتعالی. You can find the results in your life. And if you are not doing it. تہیہ کرنے کی انشاء اللہ آج سے کرنا سٹارٹ کریں گے you can you can see the change in your life. مشکلات آپ کے سان ہوتی جائیں گی. استقفار کی تصمیحات اسی لیے ایک کسرت سے جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو توبہ استقفار اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کرتے رہے ہیں. کیونکہ no one is perfect. ہم ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے کہ توبہ کرنے کے کبھی ایک ایسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں جس میں کوئی بات سن لی کسی کی چگلی سن لی غلطی تو ہماری نہیں ہوتی. لیکن ہم نے اسے محفل میں بیٹھ کی ایک اپروول دے دیا کہ I'm also part of this تو اگر گناہ ہوگی ہے کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے توبہ کرے. اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں. وہ افو ہیں. اللہ اکبر وہ معاف کریں گے. اللہم انکا افوان تحب الافو فاعفو اننا. اللہ سبحانہ وتعالی میں معاف کرتے ہیں. بے شک آپ افو ہیں اور افو کو پسند کرتے ہیں. معافی کرنے کو پسند کرتے ہیں. افو کے بہت چے میننگز ہے. لیکن معافی is one of the meaning of افو. سو انشاءاللہ کسرت امید کرتے ہو کریں گے. بھائیوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں گے. اللہ حافظ.